رزوان صاحب I understand but I'm a single parent اور میں اپنی بیٹی کو تین دن کیلئے نہیں چھوڑ کے جا سکتے فرنکل سپیچن سر I don't have an option I'm really sorry کہ میں کمپنی کو نقصان دے رہی ہوں but I really do not have an option and I'm sorry you feel that way ادھکارہ نادیا جمیل ان چند خوش قسمت انسانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے کینسر جیسے موزی مرز کو شکست دے کر اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا نادیا جمیل جو کینسر کی تقریباً آخری سٹیج پر تھی ان کے زندہ رہنے کی امیدیں پانی کے بلبلے کی مانت تھی لیکن اللہ پاک نے انہیں دوبارہ سے زندگی عطا کی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نادیا جمیل نے بہت حمد اور حوصلے سے کینسر کا مقابلہ کر کے چھٹکارہ حاصل کیا لیکن انہیں کینسر سے نجات اس نیکی سے ملی جو کئی سالوں سے وہ کر رہی ہیں اور اس پر اللہ ان سے راضی ہے وہ نیکی کیا ہے کیسے نادیا جمیل خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مصروف ہیں اور انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں میرا بچہ کیلے میرا بچہ کیلے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے مجھے دے دے مرے ہی سو سکتے دے مرے ہی سو سکتے دے نادیا جمیل ایک بہترین عدہ کارہ ہیں یہ بات سب ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن وہ ایک خوبصورت اور احساس سے دل رکھنے والی خاتون ہیں اس حوالے سے ان کے بارے میں جاننے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے نادیا جمیل فلاہی کاموں میں پیش پیش رہنے والی عدہ کارہ ہیں ان کے شادی کو کئی سال گزر گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تہام انہوں نے اولاد کی محرومی کے دخم میں سلگنے کی بجائے وہ کام کیا جسے سن کر ان کے لیے دل میں عزت اور احترام بڑھ جائے نادیا جمیل نے زمانے کے ستائے ہوئے چھے بچوں کو گود لے رکھا ہے جن کی وہ بہت اچھی طرح سے پرورش کر رہی ہیں امدہ تعلیم دلا رہی ہیں پچھلے دن انہوں نے کیمریز برطانیہ میں ان کے ساتھ بنوائی ہوئی تصویر شیئر کر کے اپنے ان بچوں کا یوں تعریف کر آیا سابیر جبائیں طرف کھڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے اس نے میٹرک کر لیا اور گیٹ شروع کر رہا ہے وہ فوج میں جانا چاہتا ہے وہ چار سال کا تھا جب میں نے اسے اینٹوں کے بھٹے پر مزدوری کرتے دیکھا یہ اب سترہ سال کا ہے آج یہ اپنی کہانی سے دوسروں کو حوصلہ دیتا ہے یہ میرا سبر والا بچہ ہے اس کے ساتھ میرا ہیرو ارشد ہے جو چائے کی سٹال پر کام کرتا تھا اب وہ ایک انجینئر بننا چاہتا ہے ساتھ میں میرا آزاد ہے وہ سات سال کا ہے جب میں پہلی مرتبہ اس سے ملی اس نے بہت جد و جہد کی ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا ہمیں قبول کیا اس کی حقیقی ماں اپنے بچے کو بھیکاری بنانا چاہتی تھی اور اسے سڑکوں پر سونے کے لیے مجبور کرتی تھی اس کو اس محول سے نکل کر اپنے آپ کو ہمارے لیے ڈھالنا ایک مشکل کام تھا جس کو آزاد نے بڑی محنت سے کیا پھر میرا فرشتہ محمد علہ انام اس کی پیدائش کے چند گھنٹے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اس کے والد نیٹو کے ڈرون حملے میں مارے گئے جب وہ پہلی بار میرے پاس آیا تو وہ رو رہا تھا لیکن آج یہ سب مسکر آ رہے ہیں اس کے بعد علی شاکر ہے علی ایک مہنتی متعلیہ کرنے والا نوجوان ہے اس نے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو اپنے چچا کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا وہ خود چھپ گیا تھا لیکن شکر ہے اب وہ ہمارے ساتھ یہاں آزادی کی زندگی گزار رہا ہے میرے بیٹے میرا فخر اور دل کی خوشی ہیں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں یہ مجھے زندگی جینے اور مضبط سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں نادیا جمیل نادرا سے بہت ناراض ہیں کہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نوری کے قانونی کا اگزاد تیار کرنے میں تاخیر کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے اپنے پاس لندن نہیں بلوا پا رہی اسے ایک سال سے نہیں دیکھا وہ نہ صرف ان کے لیے بہت اداس ہے بلکہ بچی کے آنکھوں کے ضروری معاینے میں بھی دیر ہو رہی ہے بچی پاکستان میں ان کی والدہ کے پاس ہے نادیا بہت صاف گوہ ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں انکشاف کیا کہ وہ بچپن سے لے کر جوانی تک چار بار جنسی حراسانی کا نشانہ بن چکی ہیں پہلی بار محض چار برس کی عمر میں نشانہ بنی دوسری بار نو برس تیسری بار سترہ اور چوتھی بار اٹھارہ برس کی عمر میں نادیا جمیل نے لکھا کہ انہیں کم عمری میں جنسی حراسانی کے غم سے نکلنے میں کئی سال لگے وہ کافی وقت تک ڈپریشن، خوف، صدمے اور شدید عذاب میں مبتلا رہی جنسی حراسانی کا نشانہ بننے کی وجہ سے وہ شرمندگی میں رہتی تھی انہیں کسی طرح کی خوشی سے سروکار نہیں تھا وہ ایک درد کی کیفیت میں رہتی وہ مشکل حالات اور زندگی کا مقابلہ کیا اور شفاہ و راحت کی جانب آئیں اب وہ آگے بڑھ رہی ہیں اور انہیں بڑھتے ہی رہنا ہے نادیا بچوں کے تحفظ اور لاوارس اور بے سہارا بچوں کی بحالی کی ہر کوشش میں پیش پیش رہتی ہیں انہوں نے پنجاب چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں NLP ماسٹر ٹرینر کے طور پر کام کیا بچوں کے خلاف بہت سے جرائم میں مجرموں کو سزا دلانے کے لیے سرگرم کردار ادا کیا سنجن نگر سکول کی ٹرسٹی بھی ہیں جو رضا قاظم نے غریب لڑکیوں کو ایلیٹ سکولوں جیسی تعلیم اور دوسری سہولیات دینے کے لیے قائم کیا کینسر کو شکست دینے والی نادیا جمیل کہتی ہیں بیماری سے بڑا کوئی استاد نہیں جب میری کیموں ہوئی تو میرے سر کے بال بھمیں ناخن سب ختم ہو گئے تو تب میرا تکبر ٹوٹا کہ یہ ہے اصل نادیا جمیل تب مجھے احساس ہوا کہ انسان تو کچھ بھی نہیں اس بیماری کے دوران میں نے بہت کچھ سیکھا اللہ کے قریب ہوئی اس کے کرشموں کو پہچانا مجھے صحیح معنوں میں سمجھ آئی کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا اس کو اپنی زندگی خود لے کر چلنا ہے اپنی زندگی کی گاڑی کو خود کھینچنا ہے اس بیماری نے ہی مجھے یہ احساس دلایا کہ کسی نے تمہارا ٹھیکہ نہیں لے رکھا سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں ہر ایک نے اپنی زندگی کی گاڑی خود چلانی ہے مجھے یہ بیماری نہ ہوتی تو شاید میں اتنا کچھ نہ سیکھ پاتی نادیا نے کہا کہ مجھے جب کینسر ہوا تب کرونا کے دن تھے میرے پاس کوئی آ جا نہیں سکتا تھا سوچیں تنہائی اور بیماری ہو انسان کی ذہنی حالت کیسی ہو سکتی ہے جیسے وقت سے بڑا استاد کوئی نہیں اس طرح بیماری سے بڑا کوئی استاد نہیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون نہیں میں نے حوصلے اور حمد سے وقت گزارا اللہ نے سخت بیماری سے میری جان چھڑائی جس کے لیے میں اس کی شکر گزار ہوں نادیا کہتی ہے میں نے زندہ رہنے کے لیے دو باتوں کا انتخاب کیا پہلی مصبت ارادی اور دوسری شکر گزاری نادیا جمیل انیس اکتوبر انیس سو پچھتر کو لندن میں پیدا ہوئیں نو سال کی عمر میں لاہور آ گئیں انگریزی عدب میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی امریکہ کے ہمپشائر کالیسٹڈ ڈراما اور تخلیقی تحریر میں بچلر کیا بالو ماہی بے حد اور دمسہ ڈرامو میں ادکاری کے وجہ سے مشہور ہیں دمسہ بچوں کی سمگلنگ سے مطالق ایک کہانی ہے نادیا نے ایک ویڈیو الودا میں بھی کام کیا جو کینسر سے مطالق آگاہی مہم کے بارے میں ہے دوسرے اہم کام مجھے جینے دو پتلی گھر رات چلی ہے جھوم کے دمسہ میری جان درے شہوار بے حد میرے پاس پاس بیوٹی پارلر اور زندگی بدلتی ہے لاوریلی دھوپ چھاؤں کالی شلوار ڈاگھوست کہانیاں جانے ان جانے لو ماہی اور جاگو دنیا شامل ہیں اچھا لگتا ہے نا مجھے سمندر جب ہم بھوڑے ہو جائیں گے نا اسی طرح ہر ویکنڈ مجھے سمندر پرے کے آنے آگا تم بھول آپ میں بھی اتنی خوبصورت رہی نا پرامیس رو لیا ہے کروں گا اچھا گر یہ ہی شرط میں تمہارے لیے رکھو نا مسکرہ پڑھا جائیں گے نا آپس پڑھے موسیقی